رمہ سال بھی حج بیت اللہ پورے احتمام کے ساتھ ہوگا دنیا بھر سے کرونا فری افراد حج کریں گے تیارے پر سوار ہونے سے پہلے اور سعودی عرب پہنچنے پر آزمین حج کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہن سکے رمہ سال دنیا بھر سے کرونا فری افراد ہی حج بیت اللہ کر سکیں گے آزمین حج کے پاس حل سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہوگا جبکہ ان کا کرونا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا سعودی سفارتی ذرائع اور حج آرگنائزیشن اسوسییشن کے چیئرمین شاہد رفیق نے بتایا ہے کہ رمہ سال بھی حج بیت اللہ پورے احتمام کے ساتھ ہوگا ہم کرونا وائرس کی صورتحال کے باعث آزمین حج کے پاس حل سیٹیفکیٹ ہونا ضروری ہوگا تیارے میں سوار ہونے سے پہلے اور سعودی عرب پہنچنے پر دونوں جگہوں پر آزمین کے کرونا ٹیسٹ کیے جائیں گے انہوں نے کہا سعودی حکومت نے پاکستان سمیت کئی ممالک کے مقصود آزمین کے لیے رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ سے روکا ہے آزمین کو حفاظتی تدابیر کی مدنظر معمور سے ہٹ کر رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کی سہولت دی جائے گی سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کرنے سے نہیں روکا بلکہ رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کی بکنگ سے روکا ہے جس کا احتمام سعودی انتظامیاں خود موجودہ صورتحال میں کرے گی شاہد رفیق نے واضح کیا کہ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کرنے سے نہیں روکا صرف رہائش گاہوں اور ٹرانسپورٹ کے معاہدوں سے منع کیا ہے واضح رہے کہ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے سے روک دیا وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد حج پر کام روک دیا سعودی وزیر حج کا مراسلہ وزارت مذہبی امور کو مصول ہو گیا سعودی حکومت کی جانب سے خط میں کہا گیا کہ کرونا کی وجہ سے حج معاہدہ نہ کرے سعودی حکومت حج پر نظر رکھے ہوئے ہیں صورتحال بہتر ہونے پر آگاہ کیا جائے گا وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد حج پر کام روک دیا تو ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ آپ کو مل سکے خبروں کی اصل حقیقت تفصیل کے ساتھ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ہماری نیو ویڈیوز کا نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک بروقت پہن سکے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات